السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے آئے ہیں یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری صاحب کی ہے جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم آج اپنے رسول کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے ہم آج اپنی ہر ایک پریشانی کی خود وجہ ہیں اگر ہم اپنے رسول کی سنتوں کو فالو کریں گے تو ہم ایک سچے اور نیک اچھے مسلمان بنیں گے اور ہماری ہر پریشانی میں اللہ کی مدد خود آئے گی چلیے میرے عزیز دوستوں ہم مل کر یہ بیان ساتھ میں سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ اَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاةً دَائِمَةً سَرْمَدًا ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو ذہین آدمی ہو ہے تو انسان بہت ہی آلہ دماغ کا آدمی بھی ہو جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے جتنی دور تک چلتا ہے اس حساب سے بنائے گا اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا انسان لیمیٹڈ دماغ رکھتا ہے چاہے جتنا بھی آلی دماغ ہو وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لئے قانون بنائے گا اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لئے جتنی لیمیٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے اگلے سالوں میں کونسی برائی آنے والی ہیں یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے تو دنیا کا کوئی آلہ سے آلہ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے قیامت تک کیا ہونا ہے اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لئے کونسی چیز نفع بخش ہے کونسی چیز نقصان دے مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہوں بائیک والی کمپنی سے پوچھتے ہوں میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈ صاحب دو رول صاحب دو اس کی فیل الگ ہے اس کی فیل الگ ہے اس کا کام الگ ہے اس کا کام الگ ہے وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کہ آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں کیا کیا لگتی ہیں آپ اسی سے پوچھ لیں یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلا تشبیح و بلا تمثیل انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیان بیٹ گئیں پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں پہلے جو ہے پورے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے فیزیشن جو ہوا کرتے ابھی تو صرف ایک پاٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے نیورو سرجن ہے صرف کٹنی کا ڈاکٹر الگ ہے صرف ہڈیوں کے الگ ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پاٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کا آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں اور کیا کیا نقصان دے ہیں کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو اسی لیے میرے عزیزو انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا رب زلجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں یہ کس طرح سے چل سکتا ہے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے اسی لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کونسی چیز اچھی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریک کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے بات کرنا ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو یہ آسان ہے یہ آسان ہے ان کے پیچھے چلو اور ان سے مو پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے بڑے نقصان اٹھاؤ گے قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِي اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے ہیں ورنہ کیا ہوگا رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ تیسری ہجری میں کفار و مشرقین کی طرف سے لڑے جانے والی ایک بڑی جنگ تھی جنگ بدر کے بعد جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے تھے ستر قیدی ہوئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینہ پر چرائی کر گئے اور جب وہ مدینے پہنچے تھے احد مدینے سے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو سات سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی ذہن کو حاضر رکھیں میں کیا چیز ارز کرنا چاہتا ہوں سامنے دو ہزار کے قریب کافر ہیں اور یہاں سات سو مسلمان ہیں ان میں سے پچاس اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رومات کہتے ہیں آج بھی وہ ٹیلہ موجود ہیں چھوٹی سی ایک پہاڑی اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا ضائف سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے ہیں نہیں اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا یہ جملہ یاد رکھیں حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا اب جنگ نیچے چل رہی ہے دشمن سامنے ہیں مومنین ادھر رہے ہیں اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا کفار و مشرقین کو غالب آگئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے کون کفار و مشرقین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور جیسی ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے فتح ہو گئی اب مالِ غنیمت جمع کیا جا رہا تھا سب جب بھاگ گئے ہیں دشمن تو جنگ ختم ہو گئی اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے ہیں جنگ ختم ہو گئی بعض نے کہا نہیں حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا وہ صحابہ اکرام میں دو جماعتیں ہو گئی بعض صحابہ نے کہا نہیں حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا جنگ ختم ہو گئی جب سارے لوگ مالِ غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں اس بات پر جب صحابہ اکرام میں بحث ہوئی تو چالیس صحابہ نیچے اتر آئے تقریباً چالیس لوگ نیچے اتر آئے دس لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہی کھڑے رہیں گے وہ کھڑے رہ گئے لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرقین میں خالد بن ولید بھی تھے اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے انہوں نے دو سو گھڑ سواروں کو ساتھ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لئے ڈینجر تھا وہاں سے اتر گئے لوگ تو گھڑے دھوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے دس صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا پہلے سب سے پہلے ان دس کو ختم کیا اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہتے ہیں اچانک حملہ کیا پیچھے سے کفار و مشرقین پلٹ کر کے آیا اچانک حملہ کیا یہ سمبلی نہیں پائے اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آگے ہیں ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر ستر صحابہ کی شہادت ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے بڑے بڑے صحابہ اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی اس کو بیان کرو تو رونگٹے کام جاتے ہیں یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چھبایا گیا تھا یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے جن کے پورے جسم کے اسی ٹکڑے کیے گئے تھے اور کفار و مشرقین نے رسی میں ان کے ٹکڑے بان کر ہار بنا کر گلے میں پہنا حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہے جن کو پورا ایسا رگر دیا گیا تھا مسلح کر دیا گیا تھا سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا یہی وہ جنگ ہے جس میں سعید ابن ربی جن کے پیٹ کو پھار دیا گیا تھا بارہ نیزے مات لگے تھے یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت ہنزلا جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہ اسی جنگ میں شہید ہوا تھا یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرقین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگئے ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کی اندر چلی گئی اور حضور کے دو دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا لوہے کی جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراحر اللہ تعالی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچاتا حضور کے اس رخصار پر چوبی ہوئی تانت کو اور جس کی وجہ سے حضور کے دو دانت مبارک اس میں شہید ہوئے یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا ستر صحابہ وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں میں کس لیے یہ جنگ عہد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو بتاتا ہوں اتنا بھاری جو نقصان ہوا اس کے اسباب کیا تھے ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھولنا ضروری ہے تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیٹی نہ آنا صحابہ اکرام نے اس بات کو اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے ستر صحابہ کی جانے گئی لیکن یہ بات نہیں میں بتاؤں وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیٹ سے آئے تھے ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے نہیں وہ ان کی اجتہادی خطا تھی انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لئے فرمایا ہے جنگ ختم ہو گئے ہم اتر آئے ہیں لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان اتنا بڑا نقصان اسی لئے مفسرین ورماتے ہیں قرآن کی وعیت پڑو رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچھو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے وہ تو صحابہ تھے صحابہ تھے عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں پھر بھی نقصان اٹھائے اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے رائل دیا ہو تو ستر کا ستر لاکھ جانے جائیں گی آج آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کی احکام کی مخالفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہے اس کو چھوڑ کر کے جانا ایک حدیث میں آپ کو سنا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں وہی دین ہے یا نہیں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم ٹوپیاں لگا کر کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے صرف داری کا نام دین ہے اسلام کس کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئتو بھی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر رہے تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے اقبال نے کہا تبا مصطفیٰ برسان خیش کہ دین ہما اوست اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے یہی دین ہے یہی دین ہے اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں بہت بڑا نقصان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کے اقوال کو حلقے میں لیتے ہیں آج آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالی نے ہمارے درمیان مبوض فرمایا جو پورے کائنات کے لئے رحمت ہے اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لئے پچھنے نبی دعا کرتے تھے اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا لیکن ہم نے اس کو حلقے میں لینا شروع کیا ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں اجحالات یہیں ہم کو جیسا من کریں ویسے ہم جینے کی قائل ہیں ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضا تعالی کا ایمان کیا تھا گھر میں موجود ہیں نماز پڑھ رہے تھے اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہجرے میں اندر گئے وہاں ایک باکسہ رکھا ہوا تھا چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا کچھ رکم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لئے لے جا رہا ہوں یہ نہیں کہ اجازت ہے لے جا رہا ہوں صدیق اکبر کے آنکھوں میں آس ہوا ہے کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے ابھی ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے میرا اپنا کچھ نہیں ہے صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی آپ تشریف لائے میں مال تو دینا چاہتا تھا سب کچھ وقت کرنا چاہتا ہوں دین کے لئے لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کریں ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی انہوں نے دین کو اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا نہیں میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح اپنے خواہشات کا قتل ضروری ہے جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں ہزاروں کا قتل ہزاروں کو مارنا اس سب کا ایک کارن ہے ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی تو پھر کس رحمت کے انتظار میں وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتا ہے آپ کو حضور کے ساتھ جاتے تھے آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما غزہ پر رحم فرما ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا میری اپنی خواہشیں نہیں میں نبی کی شریعت پر چلوں نبی کی خواہش پر چلوں پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آگے آپ رحمت بھیجنا تیرا کام وہ صحابہ تھے چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے ہیں حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے وہ صحابہ تھے اس میں صدیق اکبر ہیں فاروق آزم ہیں عثمان غنی ہیں حیدر کرار ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں یہ سب صحابہ دعا کر دیتے ہیں وہاں تک چل کے کیوں گئے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے پتہ ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندے ہوئے تھے کپڑے پھار پھار کر کے پیروں میں چپل کسی کے نہیں پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندے تھے کہتے ہیں کہ پہاری راستہ تھا چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے ایک سو ساتھ کلومیٹر دور گرمیاں نہیں دیکھی تھنڈیاں نہیں دیکھی حضور کے پیچھے چل پڑے اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اس میں انصار صحابہ جو مدینہ سے چل کر کے آئے تھے اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں جنگ بدر کیوں ہوئی مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے کفار و مشرقین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں اب وہ کافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لئے تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے چلو نکلو اس کافلے کا راستہ روکو ہمارا لاحق مال لے کر جا کر کہ وہ بیچ رہے ہو ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ جن کا مال لوٹا گیا تھا وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات لیکن یہ انسار صحابہ جو مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں ان کا گھر ہے وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا کیا تھا نہیں بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں ان کے اپنے کیا ذاتی مکہ ستھے نکل کر کے آئے اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے وہ صحابہ کیا کہتے ہیں حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو ہم بیٹھ کر دیکھیں گے اے رسول باق ہم بنی اسرائیل نہیں امت محمدیہ ہیں میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا یہ دین یہ ہے یہ دین ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے تفصیل سے میں کبھی سناوں گا ایک مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں قدال لے کر کھودتے رہے اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے تھے بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو مہینہ بھار خندق کھودتے رہے وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دورنے والا گھوڑا بھی یہ خندق اوبور کر کے مدینہ کی طرف نہ آئے جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے اس لئے خندق کھودی گئی تھی خندق کھودی گئی پھر آئے دشمن بھورے پڑاؤ کے بارہ ہزار کی تعداد میں اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ ایک دن دو دن بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے اور ادھر صحابہ مدینہ سے باہر ہیں ان کے بچے ہیں بیویاں ہیں گھروں میں ہیں ان کو سامان کون دیتا ان کے گھر کون چلاتا اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا ایک کھجور دس دس صحابہ کھایا کرتے ایک کھجور اور دن بھار اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جارہا ہے روٹیاں پکائی جارہی ہیں سالن کی خوشبویں آ رہی ہیں لیکن مجال ہے ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا روٹی بوٹی مل جائی بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبویں آتی ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں وہ اپنی تمام تھکالیف کو بھول جاتے تھے صرف نبی ہمارے ساتھ ہے رسول پاک ہمارے ساتھ ہے اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو بڑا امتحان تھا یہ بڑا امتحان میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے تب اللہ کی مدد آتی تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو سنت پر عمل کرنا نہیں ہے دین پر عمل کرنا نہیں ہے نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر کے گڑھ گڑھانے سے کیا ہوگا وہ صحابہ کیا قیفیت تھی خندق کی جنگ ختم ہو گئی مہینے بھر دو مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینہ کی طرف لوٹ رہے ہیں زخمی حالت میں ہیں سب زخمی تھے کسی کے تیر لگا حضرت سعید بن معاذ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک صحابی انسار میں سے ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا یہاں تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا حضرت سعید اس طرح کے زخمی صحابہ تھے جب چل کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے بیچ راستے میں مدینہ نہیں پہنچے جبرائیل امین علیہ السلام آئے عرض کیا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشاہ یہ ہے یہی سے آپ قبیلہ بن نزہر کے مقابل میں جنگ کے لئے نکل جائیں اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے ہیں صحابہ مدینہ قریب ہے اور بیچ میں جبرائیل امین آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقیناً رفیق ہیں شفیق ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا عزیزن علیہما عنیتتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا وہ نہایت یہ رحم دل ہے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں کہتی اتنے تھکے ہوئے ان سے ایک بار پوچھ تو لوں ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے ہم بھی سفر سے آتے ہیں آپ ڈائلیکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دو کے تو آؤں بچوں سے بات تو کر کے آؤں کپرے بدل کے تو آؤں صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں بیویوں سے مل کر کے آئیں بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ جبرئیل امین آئے تھے کہا کہ یہی سے بن نزیر کے مقابل میں جانا ہے تمہارا مشہورہ کیا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی چلے ابھی چلتے ہیں دیر کس بات کی ابھی چلتے ہیں وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی یوں ہی مدد نہیں آئی تھی وہ حضور کی شریعت طاہرہ حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک ہے کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور شاگر محبت ہے تو تھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا چیز بری لگتی ہے بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں میں اپنے نبی احفاق کو ناراض تو نہ کروں مدینہ تیبہ میں ایک شام ایسی ہے حضرت انس صحابی دس سال کی عمر کے تھے شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے متکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برطن شام کا وقت تھا مدینہ کے گلیوں میں اچھانک آواز آئی ایک ندہ دینے والے نے ندہ دی یا ایوہی مسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر اے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی اعلان ہو رہا تھا مدینہ کی گلیوں سے حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں شراب کا متکہ تھا نیچے گر گئے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی مو تک لگایا تھا تو وہی سے اس نے پٹھک دیا ایک کترہ بھی ہوت کو لگنے نہیں دیا کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے بعد میں دیکھیں گے کل سے توبہ کر لیں گے شام سے نیک بن جائیں گے یا پھر معلوم تو کل یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں ان کا مزاج یہ تھا صحابہ کے بات آئی ہے رسول اللہ کی بات آئی ہے نبی پاک کی اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی اپنے اوپر لازم کر لیا تھا اس لئے مدد آتی تھی قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے یہی شریعت ہے عزیزان اگرامی اوقار دعائیں بھی باریاب ہوں گی دعائیں بھی قبول ہوں گی بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹسٹ کے لئے جنگ کے لئے نہیں میرے عزیزو بہت ہو گئے پروٹسٹ بہت ہو گئے میں جس میدان میں اترنے کی بات کرنا ہوں وہ عمل کا میدان ہے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور اہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی رحمت بھی آئے گی ہم بیٹھ کر کے یونی تسبیح گھماتے رہیں بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے جن کی لتھ میں لگی ہوئی ہے جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے اور بار بار مدد کی دعائی بھی دیتے ہیں اسی لئے میرے عزیزوں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفس بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت دس قدم آگے بڑھ کر لے لے ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے تم ایک بالشتہ کے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائیں وہ ہما وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح جس کو شاعر نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی مانگنے والا ہی نہیں اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے لیکن آئے تو صحیح کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرم رہا خلاص ایک کلام یہ ہے میرے عزیزوں وہ صحابہ جو فائز المرام تھے بلند مقامات پالیے رب کی رضا پالیے تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے آپ کو پتہ ہے ایک مدینے کی خاتون ہے بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ماں باپ کی اکلوتی بھیٹی ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے کہاں مجھے نکاح کرنا ہے حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بیج دیا ان کو جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ اور یہ غریب ایسے تھے شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی شکل ایک کالا رنگ تھا حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے نکاح کا پیغام جب وہ گئے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے لڑکی اندر ہے جوان لڑکی مدینے کی خوبصورت لڑکی ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا وہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ کے گھر بیٹی ہے میں نکاح کا پیغام لے کر آیا وہاں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے کہا آپ کو حضور نے بھیجا کیا کرتے ہو کہا غریب آدمی ہو مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کم ہوں گا میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں ماں باپ ہے ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے ان کے دل پر ایک بات آئی کہا آپ جائیے ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے وہ صحابی تو گئے ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی وہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے لیکن اندر جو خاتون تھی لڑکی حسین و جمیل شہزادی باہر نکل آئی ماں باپ سے پوچھا ابباجان کون آیا تھا کہا فلا آیا تھا کہا کیا لے کر یہ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا آپ نے کیا کہا ہم نے اسے واپس کر دیا اس لڑکی کی چیخ نکل گئی کہا کہ آپ نے ایک عذاب کو دعوت دی آپ نے عذاب کو دعوت دی گھر پر رسول پاک نے بھیجا اور آپ نے اس کو منع کر دیا کہا بیٹی وہ تیرے برابر کا نظر نہیں آ رہا تھا نہ وہ مال میں ہے نہ شکل میں ہے خاتون نے کہا بابا آپ نے اس کو دیکھا بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا جس نے بھیجا اس کو کیوں نہیں دیکھا باپ کے دل پر بات لگ گئی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا دورتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا وہ صحابی جو پہلے آئے تھے سنائی رہے تھے کہ مجھے ریجک کر کے بھیج دیا ہے اس صحابی نے وہ بیٹی نہیں دینے والے حضور پاک ان کی سنی رہے تھے یہ دورتے ہوئے بیٹی کے باپ آگئے کہا ماف کریں سرکار خطا ہو گئی ماف کریں آپ نے بھیجا میں نے تاخیر کی مجھے منظور ہے میری بیٹی کو بھی منظور ہے جب آپ فرمائے نکاح قبول ہے نکاح منظور ہے اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے پھر نفس نہیں ہے اپنی خواہش نہیں حسیزہ نے گرامی وقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے جا شادی کے سامان خرید کر کے لا شادی کا سامان خرید کر لا گھر سجا لے وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے مال دیا ہے بازار میں گئے لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جن میں جا رہے ہیں یہ غریب تھے شادی کا سامان کیا خریدتے سب جنگ کا سامان خرید لی ہتیار خرید لی وہ لوہے کی زیرہ خرید لی لوہے کی ٹوپی خرید لی گھوڑا خرید لیا سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا کوئی نہیں پہچان رہا تھا اور دوپہر تک یہ غمہ سام کی جنگ میں تھے حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا یہ کون جوان ہے ہم میں سے تو دیکھتا نہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں باہر سے کوئی آیا ہوگا ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زیرہ نہیں پہنی تھی کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے کہ پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا صحابہ جب یہ کہنے لگے حضور مسکرائے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیئے تھے اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا وہ صحابی ہیں لرتے لرتے شان سے پہلے جہاں میں شہادت نوش کر گئے شہید ہو گئے جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو ساف کیا اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر من المؤمنین رجال صدق ما آہد اللہ علیہ ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکا ہوا تھا کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ ہے میرے عزیزو اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ان کا اپنا نفس نہیں تھا ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے بمصطفیٰ برسان خیش کے دیہ مہوس سچ کہا ہے اقبال نے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم میرے عزیز دوستوں ابھی ہم نے جو یہ بیان سنا ہے مفتی سلمان زہری صاحب کا اس سے ہم کو یہی پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں جو مشکلات آ رہے ہیں ان سب کی وجہ ہم خود ہیں اگر ہم اپنے رسول اللہ کی کہی ہر ایک بات کو ان کی سنتوں کو فالو کرنے لگی اپنی اس زندگی میں تو ہم ایک اچھے سچے اور نیک مسلمان بن پائیں گے دوستوں اگر ہمارے رسول اللہ اور ہمارے صحابی اسلام کیلئے اتنی جنگ نہ کرتے تو نہ جانے آج ہم کہاں پہ ہوتے آج ہمارے اس زندگی میں ہم اسلام کی کہی اور ہمارے نبی کی ہر ایک سنت کو فالو نہیں کرتے جس وجہ سے آج ہم ہر ایک پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اگر ہم اپنی نبی کی کہی ہر بات ہر سنت کو فالو کریں گے تو اللہ کی خود مدد ہمارے تک آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی کی سنتوں پر اور ان کی لائف اسٹائل کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین